بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چائنیز چکن چلی کی ریسپی یہ بہت ہی آسانی سے گھر میں بن جاتی ہے اور اس میں کچھ بھی زیادہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم ریسٹوران بغیرہ میں جاتے ہیں اور اس کو وہاں کھاتے ہیں کافی مہنگی ہوتی ہے تو آپ گھر کے اندر بہت کم بجٹ کے اندر اس کو بنا سکتے ہیں جلدی بن بھی جاتی ہے اور بہت آسان ریسپی ہے اچھے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد اس کا پانی آپ نے ہٹا دینا ہے یعنی پانی کو تھوڑا خوشک کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ نے اس کو میرین ایٹ کرنا ہے اور اس کو میں نے چھوٹے کیوب میں کٹ کر لیا ہے چھوٹے پی سیس ہی کرنا ہوگا وہ جلدی سے پک بھی جاتے ہیں اور اچھے سے فرائی بھی ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے نمک نمک میں نے یہاں لیا ہے ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیس کے مطابق نمک ڈالیے گا کیونکہ اس میں ہم سوسیس بھی ڈالیں گے تو اس سے کیا ہے نمک تیز ہو جاتا ہے اور ہاف ٹی سپونی لیں گے بلیک پیپر یعنی کالی مرش کا پورڈر اور ہاف ٹی سپونی لیں گے کارلک پورڈر یعنی لیسن کا پورڈر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیں نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پیسٹ بھی لے سکتے ہیں مگر اس میں پانی زیادہ نہ ہو اسی کے ساتھ لیں گے آدھا کھانے کا چمچ سویا سوس ایک کھانے کا چمچ لیں گے کون فلور اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے میدہ آپ چاہیں تو ٹوٹل کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں یہ چاہیں تو میدہ بھی ڈال دیں اس سے اچھا ریزلٹ آتا ہے یہاں میں نے لی ہے ایک انڈے کی سفیدھی اگر آپ چاہیں تو پورا انڈہ بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں یہاں پر سفیدھی یوز کر رہی ہوں اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا مسالوں کے ساتھ اب میری نٹ کے لیے رکھیں گے ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چکن کو ہم نے بیس منٹ میری نٹ کر لیا ہے اور اویل ہم نے گرم کرنے رکھ دیا تھا اویل اچھا سا گرم ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں چکن کو کلر دینا ہے اچھا سا گولڈن کلر اس طرح سے ہم ایک ایک پیسیس کو اٹھاتے جائیں گے اور اویل میں ڈالتے جانا ہے اویل آپ کا اچھا گرم ہونا چاہیے فوراں سے ہمیں چکن کو پلٹنا نہیں ہے اس سے تھوڑا سکھنے دینا ہے ایک منٹ کریں دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہے اب انہیں ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے چکن کو پلٹ دیا ہے دوسری طرف سے بھی ہم ایک منٹ کریں پکنے دیں گے چکن کو ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ بولنے سے تین سے چار منٹ کے اندر یہ چکن اچھے سے فرائی ہو جاتی ہے اور اچھا سا گولڈن کلر آ جاتا ہے بس ہمیں تین سے چار منٹ ہی اس کو فرائی کرنا ہے اور گیس کو تھوڑا سا ہمیں تیزی رکھنا ہوگا تب ہی کلر آئے گا دیکھیں چکن پر کلر آ گیا ہے اور چکن کو ہم نے صرف چار منٹ ہی فرائی کیا ہے اور اب اسے نکال جنگے دیکھیں اتنا اس پر کلر آنا چاہیے تین سے چار منٹ میں یہ اچھے سے فرائی ہو جاتی ہے کیونکہ بولنے سے چھوٹے چھوٹے بوٹیاں ہوتی ہیں اگر آپ نے اس کو زیادہ فرائی کیا تو چکن ہارڈ ہو جاتی ہے اب اسی طرح سے ہم تمام چکن کو پھلے فرائی کر لیں گے تمام چکن فرائی کر لیا ہے چلیں اس کو اب بنانا شروع کرتے ہیں پین میں یہاں ہم لیں گے دو کھانے کے چمچ اوئل اور دو کھانے کے چمچ میں نے لیا ہے چوب کیا ہوا لیسن اسے میں نے گریٹر سے گریٹ کر لیا تھا اور گیس کو یہاں ابھی ہم کمی رکھیں گے لیسن کو بھی ہمیں تیس سیکنڈ قریب یعنی آدھا منٹ قریب اس کو پکا لینا ہے اب اسی وقت ڈال دیں گے جو گرین پیاز ہوتی ہے اس کا وائٹ پارٹ اسے بھی ہمیں تھوڑا سا پکا لینا ہے یعنی کہ آدھا منٹ کے قریب اور گیس کو یہاں پر ہم نے کمی رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ ڈال دیں گے یہ میں نے ایک چھوٹی پیاز لی تھی اس طرح سے اس کو کٹ کر لینا ہے اور اس کے پیسٹ کو کھول لینا ہے یہ ڈال دیں گے سب کو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا پکا لینا ہے زیادہ نہیں پکانا ہوگا تھوڑی سی ہم لیں گے گرین چلی یعنی کہ جو ریگولر میں ہم ہر ایمیج کا استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں گے آپ دیکھیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق لی جائے گا جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں میں نے یہاں پر لیئے چار سے پانچ تمام سبزیوں کو ہمیں تھوڑا تھوڑا سوتے کرتے جانا یعنی تیس تیس سیکنڈ کے حساب سے اگر آپ پکائیں گے تو یہ آسانی سے تھوڑی سوکت ہو جاتی ہے مگر ان میں کرنچی پن رہنا چاہیے چند سیکنڈ ہم نے پکا لیا ہے اب اسی وقت ڈال دیں گے ایک میں نے میڈیم سائز کی شملہ میرچ لی تھی یہ ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ڈال دیں گے اسے ہم ایک چوتھائی ٹی سپون کالی میرچ کا پورڈر اسے بھی اچھے سے میکس کر لی رہا ہے دیکھیں گے کو آپ نے کمی رکھنا ہوگا دیکھیں ہافٹی سپون میں اس پر نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کی مطابق نمک کو ڈالیے گا نمک ڈال کے اب اسی وقت ہم ڈال دیں گے چکن کو اور چکن ڈال کے بھی اچھے سے ہمیں اس کو پکا لینا ہوگا ایک سے دو منٹ اسے بھی ہم اچھے سے پکا لیں گے چکن ڈال کر اچھے سے چکن کو ڈال کے بھی ہم نے ایک سے دو منٹ اس کو پکا لیا ہے اب اسی وقت ڈال دیں گے سویا سوس سویا سوس میں نے یہاں لیا ہے ایک کھانے کا چمس ایک ٹی سپون لیں گے سرکا اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ایک ٹی سپون چکن پورڈر اچھا سا فیلیور آ جائے گا آپ چکن کیوب بھی لے سکتے ہیں آپ ٹکن سٹوک بھی لے سکتے ہیں اچھے سے میکس کر لیں گے ہاپ ٹی سپون لیں گے چینی اس سے بہت ہی اچھا مزیدار ٹیسٹ آتا ہے تھوڑی سویٹنیس بڑھ جاتی ہے چینی ڈال کے بھی ہم چند سیکن پکا لیں گے ایک کھانے کا چمچ میں نے لیا تھا کون پلور دو سے تین کھانے کے چمچ لیے ہیں پانی اور اچھے سے اس کو میں نے حل کر لیا اس سے کیا ہے ایک تھوڑی شائننگ بھی آتی ہے اسی گرے بھی اچھی ہو جاتی ہے دیکھیں کون فلور ڈال کے بھی آپ نے ایک سے دو منٹ پکا لینا ہے اور اس کو بلکل ہم ڈرائی نہیں کریں گے دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا جوسی نظر آ رہا ہے اسی طرح سے ہمیں چاہیے آخری میں ڈالیں گے ہم گرین پیاس اس کا بھی فیلیور بہت اچھا آتا ہے بس اس طرح سے اچھے سے اس کو ہم مکس کر دیں گے یہ بھی ہمیں چند سیکنڈ ہی پکانا ہے بس زیادہ نہیں اور یہ ہمارا بن چکا ہے چلی چکن بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزیدار ہے یہ کین کریں آپ جو آپ ریسٹورن پر کھاتے ہیں اس سے بھی زیادہ مزیدار یہ گھر میں بنتا ہے گیس کو یہاں بند کر دیں گے اب اس کو سرف کر لیں گے بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزیدار چلی چکن بن کے تیار ہوئی ہے آپ اسے جب گھر میں بنائیں گے تو یہ آپ کو اتنی پسند آئے گی کہ آپ خود کہیں گے جب ہم باہر کھانے جاتے ہیں ریسٹورنٹ وغیرہ پہ اس سے بھی اچھی بنی بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزیدار بنتی ہے چائنیز چکن چلی ریسپی جتنے پیسوں میں ہم باہر کھانے جاتے ہیں اس سے بھی کم پیسوں کے اندر پوری فیملی کھا لیتی ہے اس کو آپ چاملوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چائنیز رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اکثر لوگ کھاتے ہیں یا ویجی ٹیبل رائس بنا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں